بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس اید سبجک ارابک لیکچر ٹین یعنی آپ لوگ کتاب دوہت القرآن میں سے یہ لیکچر ٹین دیا جا رہے ہیں لیکچر ٹین ہے آپ لوگ کا تدریبات یعنی آپ لوگ آجائیں تدریبات کی طرف جو اسباق آپ لوگوں نے پھڑ لیئے تھے ان کی تدریبات رہتے تھے تو لکھنے کا کھاویں صفحہ نکالے سیسٹی ٹو صفحہ سیسٹی ٹو الدرس الثانی الجملہ الخبریہ والانشاہیت یعنی آپ لوگوں نے جملہ خبریہ جملہ انشاہیت کے بارے میں پھڑ لیئے تھا اب اس کے تدریبات یہاں پہ آپ لوگ کو ذکر ہو رہے ہیں التدریب الاول پہلا مشک پہلے تدریب منرزے جملوں کا ترجمہ کیجئے ان جملوں میں سے جملہ خبریہ جملہ انشاہیت کے تعین کیجئے نیچے آپ لوگ کو جملے دی گئی ہیں یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہے ہیں ان میں آپ لوگ جملہ خبریہ جملہ انشاہیت کے تائین دیکھیں جملہ خبریہ جملہ انشاہیت کے بارے میں آپ لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں جملہ خبریہ میں صدق اور قضب کا احتمال ہوتا ہے بہت سے کہ جملہ انشاہیت میں صدق اور قضب کا احتمال نہیں ہوتا اور جملہ انشاہیت میں آپ لوگ یہ بھی پڑ چکے ہیں کہ ان میں سے یا تو عمر ہوگا یا نہیں ہوگا یا استفام ہوگا یا ندا ہوگا ان چار چیزوں میں اگر ایک چیز میں وہاں بھی موجود ہوں تو اس سے آپ لوگ پہچان لوگے کہ یہ کون سا جملہ ہے یہ جملہ انشائیہ ہے اب آج ہے یہ نمبر میں آپ کو دیا گیا ہے تمحل فرسہر ٹہر ٹہر کر چلو دیکھیں یہاں پہ حکم دیا گیا ہے عمر ہے تو اس سے معلوم ہوں کہ کون سا جملہ ہے جملہ انشائیہ پھر اس سیکنڈ جملہ کی طرف آج ہے سیکنڈ جملہ آپ لوگ کا ہے لا تعبس بی اظہار البستانی باغ کے پولوں کے ساتھ مت کھیلو لا تعبس کا مطلب ہے مت کھیلو اظہار کہتے ہیں پولوں کو اور البستان کا مطلب ہے باغ تو لا تعبس بی اظہار البستان کا مطلب ہوا باغ کے پولوں کے ساتھ مت کھیلو تو دیکھیں لا تعبس یہ نہیں کسی غیر اس سے بھی آپ لوگ نے معلوم کر لے کہ کون سا جملہ ہے جملہ انشائیہ جملہ جملہ میں سے آپ لوگ لکھ لیں جملہ انشائیہ پھر آج ہے سیکنڈ ہے تو دیکھیں اشاعت کا مطلب ہے بکری فولن کا مطلب ہے لوبیا اور شایرن کا مطلب ہے جو آپ دیکھیں یہاں پہ خبر دیا گیا ہے کہ بکری کے کون کون سی چیزیں کہتی ہیں وہ لوبیا اور جو کہتی ہیں تو اس لیے آپ لوگوں نے معلوم کہ کون سا جملہ ہے یہ جملہ خبریہ ہے پھر ہے تھا ہے آپ لوگوں کے پاس کمرہ تاریخ ہے کمرہ تاریخ ہے تو دیکھیں یہاں بی بی یہ خبر دی جا رہی ہیں کمرے کے بارے میں کہ کمرے کے اندر کیا موجود ہیں تاریخی موجود ہیں تو اس سے بھی آپ لوگوں نے معلوم کہ یہ کون سا جملہ ہے جملہ خبریہ ہے جملہ خبریہ پھر آجے فور کی طرف مَتَا تَسْتَقِزُ فِي السَّبَا آپ صبح کب اٹھتے ہوں مَتَا قَبْ تَسْتَقِزُ آپ اٹھتے ہو فِي السَّبَا صبح کے وقت تو آپ صبح کب اٹھتے دیکھیں یہ استفہامیہ پر پوچھا گیا ہے تو جا آپ لوگوں نے پھڑا تھا جملہ انشائیہ میں کہ اس میں استفہام بھی شامل ہیں یہ کون سا جملہ ہو گیا جملہ انشائیہ ہو گیا پھر آجے ففت ہے تُسْنَعُ الْأَحْزِيَةُ مِنَ الْجِلْدِي تُسْنَعُ کا مطلب ہے بننا احزیتو کا مطلب ہے جوتے جل کا مطلب ہے چھمڑے تو مکمل جملہ آپ لوگوں کو گیا تُسْنَعُ الْأَحْزِيَةُ مِنَ الْجِلْدِي جوتے چھمڑے سے بنائے جاتے ہیں یہ بھی آپ خبر دیا گیا ہے یہ بھی ہمارے پاس جو ہے جملہ خبریاں ہیں پھر رہیں نیچے اعتدریب السانی ذہن میں ہم آپ کے سامن انشائیہ جملے ذکر کر رہے ہیں آپ در ذہن مثال کے مطابق بتائیں کہ ان کا تعلق جملہ انشائیہ کی کس قسم سے ہیں نیز ان جملوں کا ترجمہ بھی کریں لیکن نیچے آپ لوگوں کو جملے دی گئی ہیں سالے جملہ انشائیہ ہیں لیکن ان میں سے آپ لوگوں نے یہ تائین کرنی ہے کہ جملہ انشائیہ کیا پہ کونسی قسم ہے عمر ہے نہیں ہے استفہام ہے آپ لوگوں نے یہ قراش کرنا ہے لمبا ون آپ کو دیا گیا ہے لا تقذب چھوٹ مت بولو چھوٹ مت بولو آپ پہ منع کیا گیا ہے تو معلوم ہو گیا کہ یہ جملہ انشائیہ کی نہیں کا قسم ہے وہ آپ لوگوں کو آپ پہ لکھا گیا ہے سیکنڈ ہے واضب علا تلاوت القرآن قرآن کی تلاوت کی پابندی کرو کرو آپ پہ حکم دیا گیا ہے اس سے آپ لوگوں نے معلوم کرے کہ یہ جملہ انشائیہ کی کونسی قسم ہے عمر ہے پھر سیکنڈ ہے اینل ایادتو یا خالدو شفا خانہ کہا ہے اے خالد ساتھ میں آپ لوگ اے خالد بھی لکھ لیں اچھو تو دیکھیں یہاں پہ بھی دیکھیں پوچھا گیا خالد سے استفہام ہی استفہام میں خالد سے کیا کیا گیا ہے پوچھا گیا ہے یہ بھی جملہ انشائیہ کی کیا ہے اقسام میں شامل کیا جائے ہیں پھر ہے تر لاتت تبعی سقافتل عائنل ایادو یا خالد ترجمہ دیکھیں آپ لوگ کے لکھے گئے شفا خانہ کہا ہے تو ساتھ میں آپ لوگ لکھ بھی لیں اے خالد یہاں پہ آپ لوگ کے نہیں لکھا گیا اگر آپ ساتھ میں لکھ لیں تو اچھی بات ہے اے خالد شفا خانہ کہا ہے ساتھ میں لکھ لیں اے خالد تر ہے لاتت تبعی سقافتل وسنیت ہندوانہ تحزیب کی پیروی مت کرو ہندوانہ تحزیب کی پیروی مت کرو تو دیکھیں یہاں پہ منع کیا گیا ہے کہ ہندوان تحزیب پہ پیروی نہیں کرنے چاہیے تو یہ جملہ انشائیہ میں سے نہیں ہے پھر فور ہے آپ لوگ یا احمدو السلام علیکم دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے ہندوانہ تحزیب پہ پیروی مت کرو تو یہ کونسی قسم ہوگی نہیں ہوگی نہیں لکھ لیں آپ لوگ پھر فور ہے یا احمدو السلام علیکم اے احمد آپ پر سلامتی ہو یا احمدو یہاں پہ آواز دی گئی ہیں یہ جملہ انشائیہ کونسی قسم ہے ندا گلاس پانی سے بھر دو یہاں پہ اسے حکم دیا گئے کسی کو تو یہ جملہ انشائیہ کے اقسامے سے یہ امر ہے یہاں پہ آپ لوگ امر لکھنے کا کام ہے یہ آپ لوگ سیسٹو پیچ میں لکھنے کا کام کر رہے ہیں اب آجائے صفحہ سیسٹری کی طرف دیکھیں سیسٹری میں آپ لوگ کو دیا گیا ہیں آج تدریب و سائز زیر میں ہم آپ کے سامنے چند اسمہ افقال سکر کر لیں آپ ان کی مدد سے پانچ جملہ خبریہ بنائیں تین جملہ انشائیہ ایسے بنائیں جن میں فائد سے کسی کام کو تلقیہ جا رہا ہوں اور دین ایسے جملہ انشائیہ بنائیں جس کے ذریعے سے کوئی بات مجھے جا رہے ہو جملہ کا ترجمہ ملیں گے دیکھیں آپ لوگ کو دیا گیا ہے تو دیکھیں آپ لوگوں نے پہلا کیا کرنے ہیں پہلا آپ لوگوں نے جملہ خبریہ بنانے ہیں جملہ خبریہ بنانے کے بعد جو ہینا آپ لوگوں نے جملے سے پھر کیا بنانا ہے جملہ انشائیہ جملہ انشائیہ میں سے جو ہینا تین آپ لوگوں نے استفہام کی بنائیں جس میں کسی کام کے بارے میں پوچھا جائیں اور تین میں سے آپ لوگوں نے عمر کرنے حکم دینا ہے کسی کو دیکھیں پہلا آپ لوگ کو دیا گیا ہے اصوب و وسخن کپڑا گندہ ہے اب ہم ان سے جملہ انشائیہ استفہام بنانا چاہیں پھر شروع میں ہم حال کو ڈاکر کر لیں گے حال اصوب و وسخن کیا کپڑا گندہ ہے پھر آجے لڑ אותماہروں سب لگتے ہیں مکم میں لڑضی ماہر ہیں درزی ماہر ہیں اب با 컨سنا اسے کیا بنانا چاہتے ہیں استفہام پھر ہم لکھیں گے عین الخیاطوس عین الخیاط databases کے لڑے کر رہا snowball اگر اس طرح بنانا چاہتے ہیں ان الخیاطوس انشائیوں ماہر درزی قال یہ بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں پھر رہے تر تناول الاستاز الفطورہ استاد ناشتہ لیتا ہے دیکھیں آپ لوگ کو جملے دیئے جو الفاظ ان میں سے یہ given ہے آپ لوگ کو دیا گیا ہے تناولوں بھی اس میں استاد بھی ہیں اور اس میں الفطور میں ہیں تو اس سے ہم لوگوں نے جملہ خبریہ بنا گیا استاد ناشتہ لیتا ہے پھر آپ میں استفادہ بنانا چاہتے ہیں حل تناور الاستاذ الفطورہ کیا استاذ نوشتہ لیتا ہے پھر ہے المتحف قدیم اجاگر پرانا ہے اجاگر پرانا ہے اب میں پوچھو عین المتحف القدیم پرانا اجاگر کہا ہے عین المتحف القدیم پرانا اجاگر کہا ہے اسے جملہ انشائیہ بن گیا پھر ہے اینکسرتن تن نظارتو عینک ٹوٹ گئی عینک ٹوٹ گئی اب ہم ان سے عمر بنانا چاہتے عمر ہم کس طرح بنائیں گے خزن نظارتا عینک پکڑ لو پھر ہے ازہاب الی المستشفہ ہسپتال کی طرف جاؤ ہسپتال المستشفہ قدیم ہسپتال پرانا ہے جملہ خبریہ ہے اب ہم ان سے جملہ انشائیہ بنانا چاہتے ہیں ازہاب الی المستشفہ اسپتال کی طرف جاؤ کہا پھر جاؤ اسپتال کی طرف جاؤ پھر ہے این الفندو کو ہوتل کہا ہے دیکھیں بیٹھا یہ آپ لوگ کا جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ ہم لوگوں نے بنا لیے یہ ہے آپ لوگ کے لکھنے کا صفحہ لمبر سلسل تری میں آپ لوگ یہ لکھنے کا کام کرنے گے موسیقی 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 موسیقی